بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل چک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور یونیک ریسپی جو کہ بنانی بے حد آسانہ اور بن بی منٹوں میں جاتی ہے اس چکن کو ہم بنائیں گے کون فلیکس میں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم لوگ اتنی زیادہ محنت کر کے میدے سے کرمز بناتے ہیں اب ہمیں بلکل بھی نہیں بنانے پڑیں گے اور ہم کون فلیکس میں اس کے زبردست سے کرمز بنا لیں گے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میں ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پاو بونلیس چکن اور اس کی اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے اس کو سٹریپس میں کٹنا ہے اور اب ہم اسے ایک ایک انچ کے کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر چکن کو ہم نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ باقی کی چیزیں یہاں پر ون ٹی سپون ہمارے پاس لیسن کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ اس میں پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس یہ ادرک کا پاودر ہے اور یہاں پر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سرکہ اور اب ہم اس میں یہ لیمن نہیں چوڑ دیں گے ایک بڑے سائز کا ہم نے لیمن لیا ہے اس سے ہمارا چکن بہت اچھی طرح سے اندر تک گل جائے گا اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے آئٹ کرنے کی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاودر 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاودر اور یہاں پر ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے ایک چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے زردہ کلر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہاں پر چکن کو ہم نے اچھی طرح سے مثالوں میں مکس کر کے رکھ دیا ہوا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے آدھا گھنٹہ کے لیے فریج میں تاکہ یہ زبردست سا میرینیٹ ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو آپ زیادہ ٹائم کے لیے بھی اسے رکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگے گا ملتے ہیں ہم آدھے گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر آگے کے پراسس میں یہاں پر آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اس کو فریج میں رکھے ہوئے اور چکن ہمارا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے میرینیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم کرمز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلتے ہیں آگے کے پراسس میں یہاں پر ہم اس چکن کے اوپر ایک زبردست سی کوٹنگ کر لیتے ہیں جس کے ہمارے بہت زبردست سے کرمز بنیں گے یہاں پر ہم نے لیا ہے سب سے پہلے ایک پیالی میں میدہ اور یہاں پر ہم نے انڈا لیا ہے انڈے کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے کون فلیکس ہی آپ کو کسی بھی بڑے جنرل سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گے اور اس کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے پریس کر دیتے ہیں بہت زیادہ ان کو باریک ہم نے بلکل بھی نہیں کرنا یہ دیکھئے یہاں پر کون فلیکس کو ہم نے اچھے سے توڑ لیا واہ ہے اور یہاں پر ہم سب سے پہلے ایک چکن کا پیس اٹھائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کو میدے میں ڈسٹ کریں گے یہ دیکھئے میڈا ڈسٹ ہو چکا ہے اور آپ ہم اسے رکھیں گے انڈے میں اور اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم انڈا لگا دیں گے انڈے کی کوٹنگ ہو چک ہے اس کے اوپر اور آپ ہم اسے رکھیں گے کون فلیکس میں اور اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم کون فلیکس کو چپکا دیں گے یہ دیکھئے ایک ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی کے سارے بھی کر لیتے ہیں یلے جی اب ہم یہاں پر لیں گے ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے دو کپ کوکنگ آئی کوکنگ آئی یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب یہ ہمارے پاس ہے چکن جس کو ہم نے کارٹنگ کر کے رکھا ہوا ہے اور وہ ہم اس میں ڈالتے جائے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نارمل کوکنگ آئی گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم کوکنگ آئی میں آپ نے بلکل بھی نہیں ڈال دیں زیادہ گرم کوکنگ آئی میں ڈال دیں گے تو وہ اوپر سے کلر آ جائے گا لیکن اندر سے چکن جو ہے وہ کچھا لے جائے گا یلے جی یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ تو آپ نے ان کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ورنہ اوپر سے جس کی کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کی سائیڈ کو چیز کر دیں گے اور یہاں پر ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ میڈیم پلین پر اس کو اچھے سے پرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلنہ آ جائے یلے جی یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلن بھی آ چکا ہے اور چکن بھی ہمارا اندر تک بہت اچھی طرح سے گل چکا ہے اور آپ ہم ان کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنلوں کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسے بنے ہیں تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سا چکن کون فلیکس بن کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے کتنے کم ٹائم میں کتنے زبردست سے کرمز ہم نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں امید آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی رکھیں اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ